بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے بریکفرس سیریز میں میں آج آپ کے ساتھ فیٹ ایکس کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں یہ ریسپی پچھے دنوں انٹرنیٹ پہ بہت وائرل ہوئی اور جب میں نے یہ ریسپی ٹرائی کی تو میں ایک ہفتے تک بریکفرس میں فیٹ ایکس ہی لیتی رہی یہ ریسپی نہ صرف بنانے میں بہت آسان ہے بلکہ اگر آپ اپنا ویٹ وارچ کر رہے ہیں یا بہت ہیلتھ کانچس ہیں تو اس کے لیے بھی ایک امیزنگ ریسپی ہے فیٹ ایکس بنانے کے لیے میں نے سب سے پہلے پین میں آئل سپری کر دیا اس کے بعد پین کے بیچ میں میں نے فیٹا چیز کو کرمبل کر کے ڈال دیا پھر پین کو کور کر کے فیٹا چیز کو ایک سے دو منٹ تک لو فلیم پہ پکائیں تاکہ فیٹا چیز تھوڑا ملٹ ہونا شروع ہو جائے پھر ملٹڈ چیز پہ ایک انڈا کرک کر کے ڈال دیں اور اسے ڈرائیڈ اوریگانو اور سالٹ سے تھوڑا سا سیزن کر دیں اس کے بعد پین کو کور کر کے لیے لو ہیٹ پہ 5-6 منٹ کے لیے مزید اسے پکائیں جب تک کہ ایک وائٹ بلکل ڈن ہو جائے ایک یو گھرنی ہو اور فیٹا چیز اچھی طرح کرسپی ہو جائے فیٹا ایکس کو نورملی ریپز پہ سرف کیا جاتا ہے لیکن آپ چاہیں تو برڈ سلائز بھی استعمال کر سکتے ہیں اور میں نے یہ پروٹین برڈ یوز کی ہے جو کہ ہائی ان پروٹین اور لو ان کیلوریز ہے اگر ہم اپنے ہر میل میں کاربز کو ریپلیس کر کے پروٹینز کی کونٹیٹی بڑھا دیں تو اس کے دو فائدے ہیں ایک تو یہ کہ we feel full for a longer period of time اور دوسرا یہ کہ ہم less کیلوریز کنزیوم کر رہے ہوں گے as compared to a high carb meal اس کے بعد ہاف ایوکاڈو کو میش کر کے ریپ پہ سپریٹ کر دیں اگر آپ کے پاس ایوکاڈو موجود نہیں ہے تو اس کی جگہ آپ سیلڈ لیوز یا مشی پیس بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں میری اس ویڈیو کو تھمز اپ دیکھے لائک کر لیں اور اسے اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کر لیں ایوکاڈو پہ lemon juice سکویز کر دیں تاکہ اس کی discoloration نہ ہو اس کے بعد اس پہ crispy feta egg پلیس کر دیں finally اس پہ chili oil ڈال دیں جس کی ریسیپی میں already shots پہ ڈال چکی ہوں وہ میرے چینل پہ موجود ہے feta egg تیار ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ healthy اور nutritious ریسیپی بہت پسند آئے گی اور آپ اسے ضرور ٹرائے کریں گے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں کسی اور ریسیپی کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ